اسلام علیکم دوستو کلیرا فروٹ فارم میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو جو ہے سردیوں کے امرود کے فروٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے پھل لگتا ہے ویڈیو میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیک آنا رہا ہے اس کو کلک کر دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ایک دوستی اور پیار محبت کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے یہ دیکھیں دوستو میں اس فارم کے اندر آپ اپنی ویڈیو کے طرف آتے ہیں اور جو فروٹ لگا ہوا ہے امرود کا اس کی طرف جو ہے آپ کا لے کے جاتا ہوں یہ پودے کے ساتھ یہ فروٹ ہے یہ درمیانی سرائی لگی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں یہ تقریباً بہت زبردست فروٹ ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے جس علاقے میں میں موجود ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہمارا پودا ہے اس نے بہت زبردست فروٹ لیا ہوا ہے اور اس کے جناب یہ گچھوں کی صورت میں فروٹ آویلیبل ہے اور اس کی جو کچھ پودے فروٹ جو ہے درمیان میں تیار ہو چکا ہے کچھ موجود ہے اس کی ایون جو ہے تڑائی جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ میں آپ کو اسپیشلی بتانا چاہتا ہوں جب یہ اس کو پوری خوراک ملتی ہے اور یہ پودا تیار ہوتا ہے تو یہ بہت زبردست قسم کے جناب آپ کو فروٹ دیتا ہے جیسے جیسے گچھوں کی صورت میں فروٹ آتا ہے فروٹ کے ساتھ ساتھ کسان کا جو پرافٹ آیا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری جیب میں پیسہ آتا ہے ہمارا انٹریس بھی بڑھتا چلا جاتا ہے تو دوستوں یہ ایک پودے کی میں نے آپ کو سیر کرائی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرا پودا ہے تو یہ بھی بہت زبردست پودا ہے آپ دیکھیں آپ اندازہ کیجئے کہ اس پودے پہ کتنا فروٹ ہوگا اب میں آپ نے دور سے اس کو دیکھا میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ ایک سنیپ چارٹ دیکھئے اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس پہ کتنا فروٹ آیا ہوا ہے دوستو یہ ایک ٹینی ہے میں اگر آپ کو یہ پوری دکھا سکوں مجھے نہیں لگتا کہ میرا کیمرہ اس کو فوکس کر پائے گا آپ جارہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس پہ کتنے دانے آئے ہوگئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نو دس گیارہ اور یہ بارہ تو بارہ جناب ایک گچھے کے صورت میں یہ لگے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھو میرے اب بتانے کا جو بیسک ابجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ میرے دوست جیسے میں اتنا زیادہ پرافٹ لے رہا ہوں تو میرے دوست بھی میرے ساتھ خوشحال ہوں وہ بھی اتنا زیادہ پرافٹ لیں اور وہ امرود کا باگ کیوں لگا میری سب سے پہلے ان کے ساتھ یہی دسکشن ہوتی ہے کہ امرود کا باگ کیوں لگا میں کہتا ہوں کہ جہاں آپ ریویتی فسنوں سے پچاس سے ساٹھ ہزار ایک اکر سے کمارے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کیوں نہ آپ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ تک کمائے اور اپنے ملک کو خوشحال کریں اور اپنے گرانوں کو خوشحال کریں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں دوستو بہت ساری دعاوں کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور میری اگلی ویڈیو کے انتظار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ